چوائپور کو ملا ہے اٹھائیسوہ رینک چوائپور کے لیے اب تک کی سب سے بہتورین رینک ہے یہ مدھے پردیش کے ان دور کو ملی پہلی رینک اور تمام جانکارے کے لیے ہمارے سیوگی اکشہ جڑ چکے ہیں اکشہ سکشتہ اب یہاں لگا تار چولا جا رہا تھا پورے دیش پر میں ایسے میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ان دور ایک بار پھر سے نمبر ون پر ہے لیکن اگر وہیں بات کرے تو یہاں پر تمام رینک سچوائپور دیکھنے کو مل رہے ہیں کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جی دیکھئے دیش بھر میں جو کیندر سرکار کی جو نیتی ہے اس میں سوستہ سروکشن کو اہم مانا گیا ہے دیش دیش ہمارا سوچ ہو اگر دیش سوچ ہوگا تو آم جنتا سوچ ہوگی اس میں آم جنتا کو بھی جاگروہ ہونے کی جرات ہے کیونکہ آم جنتا جب تک سوستہ اپنے آج پڑوس میں اپنے گلی مولوں کو مولین کو سوچ نہیں رکھے گی وہ کچھرا بھار نہیں پھاکے گی تو اپنا مولا سوچ رہ سکتا ہے اپنا شیطر سوچ رہ سکتا ہے ایسے ہی کر کے یہ قوایت پوری ایسے ہی رہنی چاہیے جس سے کی پورا شہر سوچ ہو سکتا لیکن ابھی آج جاپور کی بات کریں تو جاپور 28 نمبر پر سوچتا